بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے آفٹر نون میں اور میں تیار ہو کے جا رہی ہوں اپنے بچوں کے پاس آپ کو بتا ہوگا وہ دوسرے بیسمنٹ میں ہیں تو میں باہر نکلی اور باہر کا میں نے جائزہ لیا کہ آج کا ایٹموسفیر باہر ویدر کیسا ہے تو ویدر آج بہت گرم ہے اور مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں لیکن یہاں کے ساپ سے گرمی زیادہ ہے لیکن بہت اچھا کھلا کھلا لگ رہا ہے کلیر ہے بہت زیادہ آسمان دیکھیں آپ کتنا نیلا نیلا اچھا لگ رہا ہے اور دھوک کافی ہے لیکن پھر بھی اچھا سا لگ رہا ہے باہر نکلتے ہوئے روشنی روشنی ہر جگہ لگ رہی ہے اور بارش کا کوئی وارننگ وغیرہ نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو ابھی تو دو چار دن میں یہاں بارش ہو جائے کرتی ہے لیکن آج کا کچھ پتہ نہیں کی ہوگی کی نہیں لیکن لگ تو نہیں رہا ہے تو میں اس بیسمنٹ سے نکل کے اپنے بیسمنٹ میں آئی ہوں جہاں پہ میرے بیٹے بیٹی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ون روم ہے تو وہاں دو بیٹ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ دونوں رہتے ہیں اور میں اب جاری ہوں اپنے بیسمنٹ میں تو پہلے جاتی ہی مجھے وہاں پہ رنگار ملے جو چیئر کے نیچے تھے اور مجھے آواز سن کے آگئے اور چیئر کے نیچے چھپکے جب میں نے انہیں بلایا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جیسے شکر رہے تھے کہ ناراض ہوں کہ میں بہت دیر میں آئی تو آج مجھے گروسری کرنی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ گروسری ہال شیئر کروں کیونکہ پیچھلی ویڈیو میں میں نے حلال سوپر مارکٹ اقبال کا کیا تھا تو کافی لوگوں کو پسند آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو نو فرلز سے جو لے کے آئی ہوں تو اس کا بھی ہال کراؤں گی اور اندر سے نو فرلز کا ٹور بھی کراؤں گی پہلے میں نے آپ لوگوں کو اقبال سوپر مارکٹ کا ٹور کرایا تھا تو کافی پسند آیا تھا اور جی بڑا اچھا سا موسم لگ رہا ہے بلکل کھلا کھلا سا لگ رہا ہے ساف ساف لگ رہا ہے بلکل بھی بارش نہیں ہو رہی ہے بس بادل نظر آ رہے ہو سکتا ہو کہ کل یا پرسوں تک بارش ہو لیکن پھر بھی موسم بہت اچھا ہے اور گرمی تو ایسی لگ رہی ہے کہ جب ہم نے گروسری کر لی تو بہت زیادہ گرمی تھی تو میں نے ہم نے اور میرے ہزبنڈ نے بادام میل دیا اور کار میں ہی بیٹے بیٹے پی لیا یہ کافی پیاس لگ رہی تھی تو یہ ہم لوگ آگئے ہیں نو فرلز جہاں پہ ہے وہاں اس ایرئے میں اور بھی چیزیں بہت سی ہیں بائی ان سیل ہے نیل کا ہے نیل کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور آرٹس بھی کرتے ہیں نیل آرٹس تو اس کا بھی ہے اور یہاں پہ پرانی چیزیں بھی سکتے ہیں خریج سکتے ہیں تو بائی ان سیل ہے یہاں پہ اور بھی پیزا ہٹ ہے یہاں پہ ڈالراما ہے تو مجھے بھی ڈالراما سے چیز لینی تھی لیکن میں نے نہیں لیکی کافی دیر ہو گئی تھی اور یہ جو نو فرلز ہے یہ میچی ساگا کا ہے جو میچی ساگا ایریا میں ہے اور ڈالراما بلکل اس سے لگا ہوا ہے اسی پلازا میں تو پیزا ہٹ بھی اسی پلازا میں ہے بہت سارے چیزیں اس میں ہیں تو نو فرلز ساہتر ہم لوگ جو ہے ویسے ہی اوپر کی چیزیں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہم حلال سپر مارگٹ سے لیتے ہیں فروٹس وغیرہ لیتے ہیں جو چیزیں ہم دھل لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال نہیں ہیں تو اسی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں سے وائٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اور میرے ہزبن تو ایسی جگہ جانا بھی پسند نہیں کرتے تو وہ کار میں بیٹھے تھے اور میں اور میری بیٹی چلے گئے تھے وہاں سے لینے کے لیے تو میں نے کیا کیا لیا ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی بعد میں گھر جا کے دکھاؤں گی کہ میں نے نو فلو سے کیا لیا ہے پھر ہم اقبال میں گئے تو وہاں پہ کیا 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 لیا ہے تو آپ لوگ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ شاپنگ کے لیے کپ کپ جا رہے ہیں بتائیے کا مجھے ضرور تو جی اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ سیکشن میں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ بچوں کے لیے ڈریسنگ مل جائے تو میں نے یہاں سے یہ ڈریسنگ کے لیے دیا تھا سینڈوچز پہ کیونکہ آج کل آپ لوگ بچوں کو جانتے ہیں بہت چوزی ہو گئے ہیں جیسے ہم لوگ تھے اور میرے کزین تو ہم لوگ گھر کا کھانا کھالے تھے میری پاپا اکیلے ہیں ان کے کوئی بھی بھائی نہیں ہیں صرف ایک بہن تھی اور بہن کا انتقال ہو گیا ہے بہنوں کا بھی تو مدب پھپا پھپو کا میرے تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سبح آمین اور انہیں کے بچے میرے کزینس ہیں تو ہم لوگ آپس میں ہمیشہ ایسے رہتے تھے جیسے سگے بھائی بہن اور سب کچھ کھا لیتے تھے لیکن آج کل کے بچے بہت چوزی ہو گئے ہیں وہ چیز نہیں کھاتے اپنی مرضی سے کھاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے ہی آکے چیزیں لیتے ہیں تو بیٹا میرا کھالیت ہے لیکن بیٹی بہت چوزی ہے اوپر کی چیزیں زیادہ کھاتی ہے اوٹس وغیرہ کھالیتی ہے ڈائیٹ کے کینوہ کھالیتی ہے سیلڈ کھالیتی ہے چیزیں سالن روٹی یہ سب چیزوں کو پھسند نہیں ہے تو یہ ہے آئل کے ایریا مجھے آئل لینا تھا یہاں پہ ایسا تھا جو میں یوز کرتی ہوں اس آئل کا نام نور ہے جو میں دبائی میں بھی یوز کیا کرتی تھی سن فلار وہ لیتی ہوں کیونکہ آئل میں یہ ہے دو چمچ بھی ڈالیں تو اوپر روکن آ جاتا ہے اور یہ آئل ہوتے ہیں مجھے اس لئے پسند نہیں ہے کہ آپ چار پانچ چمچ بھی ڈالیں روکن نہیں آتا تو اس سے انسان سوچتا ہے کہ اچھا ہی لگ رہا اوپر ڈالتا رہا تھا جو ہوتی ہیں چائنیز ساوس بلیک ساوس وہ ملتی ہیں اور آلیو آئل تو میں نے یہاں سے آلیو آئل بھی لیا تھا میں دکھاؤں گی آپ کو گھر جا کے اور بس میں نے یہاں سے زیادہ سامان نہیں لیا تھا بس آپ لوگوں میں نے سوچا کہ اندر سے ٹھول کرا دوں تو میں بس اندر سے ہی آپ لوگوں دکھا رہی ہیں یہاں پہ مانش رائزر وغیرہ سب ملنے ہیں لیکن مجھے چاہیئے نہیں تھا بس میں آپ لوگوں کے لئے آئی اور یہاں پہ شوٹ کیا میں نے تو یہ اچھا ہے ویسے سستہ ریزنیبل پرائز میں مل جاتا ہے اور بہت سے چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ حلال کا بھی سیکشن ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ہم لوگ میرے ہزبنٹ نہیں لیتے ہیں کیونکہ میرے ہزبنٹ بہت زیادہ اس معاملے میں کہ جب حلال سٹور ہے تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے تو وہ وہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ ایریے میں ملتا ہے جیسے دہی ہے بٹر ہے یہ سب چیزیں ایکس اور پنی یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کئی طرح کی یوگرٹ اٹھتی ہے جیسے گریک یوگرٹ اور ہم لوگ جو کاتے ہیں اس ٹائپ کی ہے اور بھی کئی فلیورڈ ملتی ہیں ساوس وغیرہ بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بہت سستے میں لگاتے ہیں جو بچ جاتی ہیں تو وہ ڈھیر کا ڈھیر زیادہ لگا دیتے ہیں تو کچھ دن میں ہاں پہ کچھ دن آپ جیسے ویکنڈ میں کافی چیزیں مل جاتی ہیں تو سستی بھی ملتی ہوں اور پھر یہاں سے مجھے لینا تھا اور انجوس جو مجھے یہ آئیسس کا بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں سے ایک اور انجوس لیا تھا تو میں آپ کو شیئر کروں گی جب میں ہال دکھاؤں گی آپ کو گروسری کا تو میں نے وہاں ایک یہ اٹھا لیا تھا یہاں سے اور آپ لوگ کون کون سا جوس لیتے ہیں کون سا پسند ہے آپ لوگ کو بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کے بچے کون سا ملک پیتے ہیں میری جو بیٹی ہے وہ یہ سلکا ملک پیتی ہے وہ ڈیری والا نہیں پیتی کہتے یہ اس کے جو ہے ندانے وغیرہ فیس پر نکل آتے ہیں تو یہ سلکا اور ایک اور برانڈ کا نیچے ہے جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے جو مجھے یہ ڈنگ ڈانگ بہت پسند آتا تھا جب میں دبائی میں تھی بہت کھاتی تھی وہاں پہ تو یہ نو فرنس میں ملتا ہے یا تو میڈرول سینٹر میں ملتا ہے تو میں وہاں سے لیتی ہوں اور یہ ایریا جو ہے یہاں پہ کلورکس وغیرہ لانڈری کے آئیچمس اور ڈش واشر یہ سب چیزیں ہاں ملتی ہیں تو کافی چیزیں ہیں یہاں پہ کافی آئیٹم ہیں جو آپ کو مل جائیں گے اور یہ جو ہم اپنے شیرو کے لیے رنگار کے لیے لیتے ہیں تو وہ کھانا ہے بلیوں کا کتر کا اور بلیوں کا اس سیری میں ملتا ہے اور یہاں سے لیا تھا وہ ٹریٹ ان کی آتی بسکٹس ایسے چھوٹے ہوتے ہیں فریسکیس کے بہت اچھے تو ریزنبل پرائز مل جاتے ہیں سکس سیون کی مل جاتے ہیں بڑا والا جو بیگ ہوتا ہے ایسے مل جاتا ہے بہت بڑا سا بیگ ہوتا ہے اور یہ بسکٹس ہوتا ہے جو گریل بھی ہوتا ہے بیک ہوتا ہے اس طرح کی کئی کئی ٹائپ کے فلیور ہوتے ہیں تو یہ کنش ہو جاتے ہیں کھا کے ان کو دو دے دیا جائے اور پھر یہ بیکری آئیٹر میں میں آئی یہاں پہ بیکری آئیٹر میں یہاں سے میری بیٹی نے مفنس لیا تھا تو یہ چیزیں بھی یہاں پہ اچھی ہیں اچھی مل جاتی ہیں بچو یہ کھانے والی اور بریڈ وغیرہ ہے یہاں پہ بنس ہیں یہ سب چیزیں کپکیک ہے اور اس کے بعد ہم آگئے پی کرنے کے لئے ہمارا سامان ہو گیا تھا یہاں پہ یہ لوگ خود سامان رکھے نہیں دیتے ہیں صرف یہ چوپنگ بیک دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس میں خود ہی دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود ڈال لو وہ ہٹ جاتے ہیں پیمنٹ لے کے تو یہاں میری بیٹی فل کر رہی ہے سب بیکس کو اور پھر ہم لوگ جائیں گے کار کی طرف اور کار کی طرف جا کے ہم ختم کر کے یہاں کی اور پھر جائیں گے ہم اقبال اور وہاں سے پھر کچھ سامان لیں گے جو یہاں نہیں ملا تو دیکھیں اقبال کی گھستے یہاں پہ سینک والے جارو اور یہ دیکھیں ٹوائلٹ کے یہ لوٹے ٹائپ کے جو مسلم سے زیادہ تر ہم لوگ کے آئیں گز کرتے ہیں تو وہ ملتا ہے یہ نہ سوچیں کہ آپ ملتا نہیں ہیں وہاں پہ اقبال میں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں کہ کینیڈا میں نہیں ملتی سب ملتا ہے اور یہ ہم لوگوں نے کار میں بیٹھ کے بعد آپ ملتیا گرمی زیادہ لگ رہی تھی اس کے بعد میں پھر ہم لوگ آگے چائنیز ریسٹورنٹ کیوں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو یہاں سے ٹیک آوے کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ مہینے میں ایک بار آتے تھے لیکن کوویٹ کی وجہ سے پان سات مہینے ہو گئے ہم نہیں آئے بیچ میں انڈیا بھی چلے کہتے تو اس کا نام ایشین ووک این رول ہے اور یہاں کی چائنیز مجھے بہت پسند ہے پہلے ہم لوگ ایک مہینے میں تو ایک بار اکثر کھا لیا کرتے تھے اور محرم بھی آ رہا ہے تو ہم لوگ جاتی نہیں ہیں تو ہم نے سوچا کہ ٹیک آوے کر لیں اب تو آپ ٹیک آوے ہی کرنا ہے اور پہلے ہی اتنا فل ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا دس بارہ منٹ بیس منٹ اس کے بعد میں نمبر جو ہے لکھوا کے جانا پڑتا تھا پھر کار میں بیٹھتے تھے پھر بلاتے تھے لیکن آج حالات دیکھیں چار چار پانچ پانچ ٹیبل خالی اس کے بعد میں یہ ایک آدمی کہیں آپ کو نظر آئے گا تو یا اللہ تعالی جلدی سے یہ مصیبتیں دور کر دیں کیونکہ آپ سوچیں کہ یہ ہوتل کا مالک کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا ٹیک آوے لوگ جا کے زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے تھنڈا ہو جاتا اور وہ مسا نہیں آتا تو ان کا ایک مجھے یہ نوڈلز بہت پسند آتا تھا جو کی منچورین ہے یہ نوڈلز اور یہ چکن گارلک ہے چائنیز اور ایک چکن پکوڑا بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو اور یہ چکن سویٹ کون سوپ ہے وہ لائے تھے چکن منچورین نوڈلز لائے تھے اور پھر نوڈل جلدی سے میں نے گرم گرم تھا تو میں کھانے لگی تھی مجھے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ پھر ہماری گروسری میں نے کیا کے لیے تھا بریڈ دودھ میں یہ تین بیگ والا یہ تین بیگ ایک بڑے س بیگ میں آتا ہے تو وہ لیتی ہوں اور پھر یہ انمکین وغیرہ ہے یہ کھانے کی سونف اور وہ ڈرائیڈ آنین اور یہ فروزن آئیٹم میں نان ہیں گارلک نان اور روٹی تندوری روٹی کبھی کے من ہو تو آپ بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو وہ لے کے آگے تھی بچوں کے لیے نگیٹس اور برگر اور یہ کواب کبھی بھی یہ ناشتہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کیونکہ ہر ٹائم یہ اوملیٹ بریڈ نہیں کھاتے یہ بس بدل بدل کے کرتے ہیں اور بیٹی پلین پراتھا بہت پسند کرتی یہ لچھے دار جو بنتے ہیں تو وہ کبھی کبھی من کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور یہ چیز اور پنیر بھی لے کے آئی تھی تو آپ کو میرا یہ گروسری ہال کیسا لگا پتائیے گا اور آپ لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کا من کرتا ہے کینیٹا میں مجھے بتائیے گا یہ میں چکن بھی کٹوا کے میرا اس برن لائے تھے چکن بھی لائے تھے وہیں اقبال سے تو میں اور دوسری چیزیں ہیں نو فرلز کی جو میں بعد میں شیئر کروں گے ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور آپ کو اگر اچھا لگتا ہو میرا ویڈیو دیکھنا میرا ویڈیو دیکھنا تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور میری بیٹی یہ میکنیش کھاتی تھی دوبائی میں تو اس کو بہت پسند ہے وہ لے کے آئی تھی اسے بہت پسند ہے تو وہ لے کے آگئی تھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور شان کا بریانی مسالہ لے کے آئی تھی میں اور یہ ریٹ لیبل چائے میں یوز کرتی ہوں یہ کیسے سو رہے ہیں میرے پاس آکے سو گئے ہے یہ اور بلکل دیکھ اتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ ولاغ میرا رینگار آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک کیجئے گا اور گھر میں رہیے گا زیادہ تر محفوظ رہیے گا آپ تو محرم آ رہے ہیں تو جو محرم کرتے ہیں تو محرم میں گھر میں ہی فرشعظہ بچھا کے وہیں پہ کیجئے گا کہیں بہت جائیں ضرورت نہیں ہیں اللہ